حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے بندہ جانتا ہے تو نوجوان ایک دن در سے باہر نکلا اممہ جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ ران کی پٹی باندھی اممہ جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے والد کا نام کیا ہے دادا کا بیٹا خیر ہے تو کہا اممہ جی سار میں درد ہو رہی تھی شدید تو پٹی باندھی کہا اممہ کہنے لگے بیٹے عمر کتنی ہو گئی کہنے لگا پینتیس چالی سال کہا بیٹے پینتیس چالی سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا کہا نہیں تو اممہ جی فرمانے لگے چالی سال اللہ نے اسے حد دی تو انہیں شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی اور آج درد ہوا ہے تو شکرے کی پٹی فورا نہیں باندھی ہے تاکہ سارے زمانے کو بتاتا بیرے کہ بڑی درد ہے بڑی درد ہے چالی سال میں کچھ شکر کی پٹی بھی باندھی نہیں پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالی کا شکر بھی تیرے پاس ہے حضرت جناب عیسیٰ اللہ نبی نا والک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے درہا گوھر کرنا میری بات پر اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے مالک الحمدللہ اللہ کل حال اللہ تیرا شکر ہے شکر ہے لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو کہ حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں دونوں ہاتھ کوئی نہیں دونوں پیر کوئی لڑا گوھر کرنا جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے دونوں ہاتھ ہی نہیں دونوں پیر ہی کوئی نہیں آنکھوں سے نابینا ہے یا اللہ شکر ہے لوگ عرض کرنا لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی نہیں پیر بھی شکر شکر بکار رہا ہے جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ مو لگا کے کہنے لگے کس بات پر شکر کر رہے ہو نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ آنکھیں ہیں کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں ہاتھ نہیں آنکھیں نہیں پیر نہیں بیوی نہیں بچے نہیں گھر نہیں پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے حضور میں صحیح میں ایمان ہوں شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں میں کلمہ پڑھتا ہوں اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کریں میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا وطالہ پہ ایمان لگتا ہوں یہ مقام شکر نہیں